جی ویڈیو کا سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا آپ جہاز میں بیٹھ گئے آپ نے جہاز میں پانی نہیں پیا آپ نے نہ کچھ کھایا آپ ائرپورٹ کے اوپر اترے ائرپورٹ کے اوپر بھی آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں اور آپ کی بوڈی لینگ بج بھی کچھ ڈھیلی ڈھالی ہے تو اس صورتیال کو دیکھ کر بندے کے اوپر شک تو ہوگا برحال ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں میں انٹرسٹنگ قسم کی سمگلنگ السلام علیکم تمام پردیسی تمام میرے گیر ملکی بھائیوں کے لیے ہمارا تو بھائی پھر گزر ہوتا ہی ہے گزر کیسے ایک رستے سے ہمارا گزر تو ہوتا ہی ہے وہ رستہ کون سے ہے سعودی ریبیہ کا کوئی بھی ائرپورٹ ہے زیادہ دار عبدالعزیز ائرپورٹ چلتا ہے جدہ کا لیکن ریاض میں بھی بہت سے بھائی ریاض سے آتے جاتے ہیں تو برحال جی سعودی ریبیہ کا کوئی ائرپورٹ لے لیں یا پاکستان کا کوئی ائرپورٹ لے لیں آپ یعنی کہ اس رستے سے ہمارا گزر تو ہوتا ہی ہے زندگی میں کئی بار پردیسیوں کا لہور سے یا کراچی سے یا اسلامبہ سے آپ نے جانا ہے اور وہاں سے کسی نہ کسی ائرپورٹ سے آپ نے واپس آنا ہے تو یہ معاملہ تو چلتے رہتے ہیں برحال جی اب بھی یہ میں بات کیوں کر رہا تھا کہ جدہ میں ایک اور ایک ریاض میں اور ایک ہی ٹائم میں دو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں کافی مجھے حیرت ہوئی میں یقین مانئے کہ حیرت میں مبتلا ہو گیا یہ دیکھنے کے بعد کہ یہ ہوا کیا یہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں ایسے ایسے سمگلنگ ایسے ایسے بھی کی جاتی ہے آپ نے ریالوں کی گولڈ کی ایسی کوئی سمگلنگ کے مطالق تو اکثر سنا ہوگا لیکن یہ کوئی طریقہ مختلف ہے آپ کو بتا جاتا ہوں میں ایک چیز میں آپ یہاں پر آئیٹ کر دوں تمام پردیسی بھائیوں کے لیے ہے سگرٹ کے پیکٹ جب بھی لے کر جائیں سعودریہ میں بیس پیکٹ سے زائد مت لے کر جائیں بیس سے بھی کمی رکھیں اور پانسپاری چھالیا کوئی بھی مت لے کر جائیں اس کے اوپر کافی سکتی ہے جو میڈیسن ہوتی ہے پاکستان میں انگلیش میڈیسن کی بات کر رہوں میں بھائی وہ بھی ایسی تجویز کریں جو تمام کنٹریز میں چلتی ہو جو بقاعدہ آپ کو پتا ہو کوئی بھی ایسی مختلف قسم کی میڈیسن ساتھ میں رکھ لیجئے گا ان کے اوپر بھی پوچھ گوچھ شروع ہو جاتی ہے بندے کو اکثر وہ پکڑ لیتے ہیں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں ایسے واقت بہت سے ہوئے اور خاص کر خاص کر کوئی بھی کسی قسم کی دیسی دوائی دیسی دوائی مت لے کر جائیے گا اور ساغ وغیرہ بھی بھی مت لے کر جائیں میرا آپ کو مشفر ہے کہ اس کے اوپر بھی وہ روکیں گے آپ کو ٹھیک ہے جی بھائی روک لیتے ہیں اس کے بعد بندے کو جیر میں لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں جی کہ یہ لبارٹری میں ہم بیج رکھیں ہیں جو جی آپ پھکی بغیرہ لے کر آئے ہیں جو بھی ہے تو اس کے لبارٹری ہوگی اس کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے یقین کیجئے ایسے بے شمار کیسز ہیں تو بات صرف کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام پردیسی بھائی ایسی چیزیں لجدانے سے ابھی گھریز کریں ٹھیک ہے ابھی دیسی گھیہ پلے کر جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں آپ جریلا بنا کر لے جائیں گاجر کا وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چل جائے گا اچھا جی اس میں اگر بات کرنے اس نیوز کے مطلق تو یہ تو ہوگی عام جو پردیسی بھائی میرے محنت مزدوری کا سلسلے میں جاتے ہیں وہاں سے آتے ہیں یہ تو ہو گیا ریاض ائرپورٹ سیم ٹائم میں گرفتار ہوئے ہیں ہوا کچھ یوں کہ جب ایمیگریشن یہ کروا کر آگئے ہیں تو اس ٹائم جب سکین ایک آپ کو پتہ ہے وہ دروازے ٹائپ بنا ہوتا ہے وہاں سے ہم گزرتے ہیں تمام اپنی لوہے وغیرہ کی چیزیں رکھ کر ایک طرف تو آپ وہاں سے جب یہ گزرے ہیں تو وہاں پر ان کے نہیں وہ اس میں بھی نہیں ان کا کچھ بھی وہ الارم وغیرہ بجائے تو جب آگے ہیں تو ان کی نا بارڈی لینگوز سے کچھ ان لوگوں نے انتاظہ لگایا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہے تو پھر ان کو ارہدہ کیا گیا ان کو بولا کہ بھی ان کے سمان کی اچھے سے تلاشی لی گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں سامنے آیا اس کے بعد ان کا ٹبی معاینہ کیا گیا اچھا ٹبی معاینہ بھی ابھی الٹرسونویو کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پیٹ وغیرہ آپ کے کسی بھی بارڈی کے حصے کا تو معاینہ جب کیا گیا تو اس ٹیم پتہ چلے کہ ان کے جو پیٹ میں کچھ کیپسول وغیرہ کے نشانات آ رکھے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے مولا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جب پھر اچھے سے معاینہ کیا گیا اچھے سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو پھر پتہ چل گیا کہ ان کے پیٹ میں ہیرون ہے جی اور تقریبہ ان تقریبہ لگ بگ ڈیڑھ کے جی کے اراؤنڈ میں ہیرون پکڑی گئی ہے اور میں اس چیز کے اوپر حیرت زدہ ہوا کہ یہ دونوں دونوں کے دونوں کے جب ایک ریاض میں گرفتہ جدہ میں دونوں کے بھائی پیٹ کے اندر بقاعدہ کیپسول کے اندر ہیرون بھر کر کیپسول ان لوگوں نے نکلے ہوئے تھے جو پیٹ کے ان کے میدے کے اندر تھے مجھے یار بڑی حیرت ویسے ہے کہ یہ لوگ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں نہ جیسا کہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں تو نہ کچھ پیتے ہیں تو وہ میدے میں تب بھی کیپسول بھاگی رہتے ہیں اور پھر یہ نکالتے کیسے ہیں یہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے